ویلکم ٹو مونیر لائیب ریکشنز میرا نام مونیر الائیب اور میں ایک پاکستان ہوں آج میں جس ویڈیو کے پر ایکشن اور روید دینے جارہا ہوں وہ ٹوم کروز سے ریلیٹڈ میرے فیوریٹ ہولیوڈ ایکٹر ٹوم کروز اور ان کی اس ویڈیو کے اندر ٹوینٹی امیزنگ فیکٹس بتائے ہیں ٹوم کروز کے بارے میں اور یہ ویڈیو جس چینل کے پر اپلوڈ ہوئی ہے اس چینل کا نام ہے سوشل اس ویڈیو کے پر ایکشن اور روید دینے سے پہلے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ آپ نے مونیر لائیب ریکشنز کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میں پیپال کا لنک ہے ادھر جا کر آپ مجھے فنڈ کر سکتے ہیں جو جب مجھے پیپال میں فنڈ کرے گا میں اس کا شورٹ آؤٹ لازمی اپنی نیکس ویڈیو میں لازمی دوں گا تو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس کے بعد میں اپنا ریکشن اور روید دیتا ہوں ٹوم کروز ویڈ کے سب سے پاپولار اکٹرز میں سے ایک ہیں جن کی فلمز کا کریز آج بھی کم نہیں ہوا ہے ٹوم کروز کو ایکٹنگ کرتے ہوئے 40 years ہو چکے ہیں but he still looks like he is in the golden age of his career action movies ہو یا sci-fi یا پھر rom-coms ٹوم نے اپنے کریئر میں ہر طرح کی فلم کی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹوم کروز کی لائیب سے جورے 20 facts بتائیں گے جو شاید آپ نہ جانتے ہو For example, انہوں نے کیوں Shawshank Redemption کو reject کیا تھا کس وجہ سے ٹوم کروز نے آج تک انڈیا میں شوٹنگ نہیں کی ہے اور کیوں ان کا childhood بہت difficulty سے بھرا رہا تھا ایسے بہت سے interesting facts آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے so we request ki آپ اس ویڈیو کو end تک ضرور دیکھیں number one جب ان کے پارنس نے ڈیوورس لے لیا تو انہیں فائنانشری کافی problems آئی ٹوم کے علاوہ ان کی تین sisters بھی ہیں اور چار بچوں کو manage کرنا ان کی مدر کے لیے مشکل ہو جاتا تھا اس کے بعد ٹوم نے بہت یانگیت سے کام کرنا شروع کیا تھا کیونکہ وہ اپنی مدر کو گھر چلانے میں help کرنا چاہتے تھے ٹوم نے grass cutting, paper distribution اور greeting card بیچنے جیسی jobs کی تھی یہ سبھی jobs وہ اپنے school ختم ہونے کے بعد کیا کرتے تھے number two ٹوم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک actor بنیں گے ان کا interest acting میں تب بنا جب انہوں نے school کے لیے ایک play میں perform کیا تھا انہیں اس play کو کر کے اتنا اچھا لگا تھا کہ school ختم کرنے کے بعد انہوں نے actor بننے کا decision لے لیا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ US جیسی countries میں بچے کافی young age میں گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ٹوم نے بھی ایسا ہی کیا 18 years کی young age میں ٹوم actor بننے کے لیے اور نہ ہی کوئی job آگے آنے والے ڈیر سال تک ٹوم نے کئی auditions دیئے پر انہیں ہر بار reject کر دیا جاتا تھا اپنے survival کے لیے ٹوم نے کئی months تک waiter کا کام کیا تھا number three 1981 میں ٹوم نے فلم endless love میں ایک چھوٹا سا character play کیا تھا جس کے بعد انہوں نے فلم taps کا audition دیا تھا ٹوم کو اس وقت کام کی بہت ضرورت تھی کیونکہ waiter کی job سے انہیں نکال دیا گیا تھا fortunately ٹوم کو audition makers کو پسند آیا اور انہیں taps میں ایک military cadet کی رول میں کاسٹ کر لیا گیا taps میں ان کی acting کو دیکھنے کے بعد ٹوم کو side characters میں کاسٹ کیا جانے لگا تھا i was just i'd been living in new york i guess year and a half or something i was just broke i'd lost my job bussing tables you know a couple weeks before and i was looking for another job and just walked out of the audition for taps number 4 tom کو industry میں superstar status 1986 کی film top gun سے ملا جس میں وہ u.s navy pilot evergreen blockbuster movie ملے تھے پر film commercially بہت successful رہی تھی tom کی fan following اس film کے بعد اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہیں as a lead actor cast کیا جانے لگا تھا top gun آج بھی ایک cult film مانی جاتی ہے جس سے بہت سے aspirants inspiration لیتے ہیں for your information top gun کا sequel بھی آنے والا ہے جسے 2022 میں release کیا جائے گا is that right that is right number 5 tom cruise وہ پہلے hollywood actor ہیں جن کی back-to-back 5 films نے 100 million dollars کا business کیا تھا آج کے ٹائم میں 100 million کی collection کوئی بڑی بات نہیں ہے جہاں films billions کا business کرتی ہیں پر 90's کی films کے لیے یہ بہت بڑے numbers تھے 1992 میں A Few Good Men سے لے کے 1996 میں Jerry Maguire تک tom cruise کی سبھی films نے 100 millions کا business کیا تھا i think i'm entitled you want answers i want the truth you can't handle the truth number 6 1986 کی film born on the 4th of July ایک iconic film ہے جس میں tom cruise نے real life war veteran کا character play کیا تھا film کی producers tom کی casting کو لے کے doubtful تھے کیونکہ ان کی image is golden boy کی بنی ہوئی تھی اور انہیں نہیں لگتا تھا کہ tom اپنی image سے باہر آ پائیں گے پھر director کی کہنے پر tom cruise کو cast کر لیا گیا جس کے بعد tom نے ایک سال تک اس role کیلئے prepare کیا character کی life کو سمجھنے کے لیے tom نے کئی hospitals visit کیے کئی war books پڑھیں اور wheelchair چلانے کی بھی practice کی film کو audience نے بہت پسند کیا اور critics نے tom کی performance کو بھی appreciate کیا اس film نے کئی Oscars جیتے اور tom کو ان کا first Oscar nomination بھی اسی film کیلئے ملا تھا چلانے کی 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 ہو گیا چلانے کی اپروچ کیا this out as well number 10 Shawshank Redemption جو ہر cinema lover کے لیے ایک important film رہی ہے اس میں بھی tom cruise کو approach کیا گیا تھا film میں tim robbins کا character tom cruise کو پسند آئی بعد میں tom cruise نے فلم کو reject کر دیا تھا کیونکہ وہ اس وقت ایک نئے director کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے Frank Darabont کی first directorial film تھی اور tom اس وقت کوئی risk نہیں لینا چاہتے تھے do you think that tom film میں انڈی کا character اتنی perfection سے play کر پاتے جسے tim robbins نے کیا ہے number 11 tom cruise indian audience میں بھی بہت popular ہے جہاں ان کی mission impossible franchise سے لوگ انہیں جانتے ہیں mission impossible ایسی franchise ہے جس میں ہر movie different locations میں shoot کی جاتی ہے film کے کچھ scenes کو india میں بھی shoot shoot نہیں کیے ہیں انہیں جس طرح کی scenes shoot کرنے ہوتے ہیں ان کی permission انہیں government سے مل ہی نہیں پاتی ہے اس لئے mission impossible کے کئی indian scenes کو دوبائی میں یا پھر sets پر shoot کیا جاتا ہے number 12 tom cruise کی زیادہ در live media کے سامنے رہی ہے چاہے وہ professional front پر ہو یا personal front پر mostly fans جانتے ہوں گے کہ tom نے تین بار شادی کی ہے Mimi Rogers, Nicole Kidman اور Katie Holmes ان کی ex-wives ہیں اور تینوں ہی Hollywood actresses ہیں اس کے علاوہ انہوں نے actress Penelope Cruz کو بھی ڈیٹ کیا ہے جنہیں وہ film Vanilla Sky کی shooting پر ملے تھے number 13 tom cruise کی hairstyles ہمیشہ سے ہی popular رہے ہیں 90's میں تو ہر جگہ لوگ ویسے ہی hairstyles رکھنے کی کوشش کرتے تھے for example Bollywood میں بھی اکشے کمار شاہد کپورا ساتھالی خان نے tom cruise جیسا hairstyle رکھا تھا it's my tom cruise look number 14 اب بات کرتے ہیں film Jerry Mcquire کی اس film میں tom ایک سپورٹس ایجنٹ کا کریکٹر پلے کرتے ہیں اس film کی کہانی بہت ہی اچھی ہے جہاں آپ کو tom کی ایک الگ acting range نظر آتی ہے اس film کو پہلے tom hanks کے لیے لکھا گیا تھا پھر جب film کو شروع کیا جانا تھا تو makers کو لگا کہ tom hanks اس role میں old لگیں گے اس کے بعد tom cruise کو اپروچ کیا گیا تھا اور جب tom نے script پڑھیں تو وہ بہت emotional ہو گئے film کی کہانیوں نے اتنی پسند آئی کہ انہوں نے Jerry کا کریکٹر پلے کرنے کے لیے agree کر لیا Jerry Maguire کو 5 auscars کے لیے select کیا گیا تھا اور آج بھی یہ film فانس کو بہت پسند ہے you complete me and i've just had shut up just shut up you had me at hello number 15 اگر آپ نے film vanila sky دیکھی ہے تو آپ کو tom کا iconic running scene ضرور یاد ہوگا film میں tom new york کے famous location time square پر بھاگتے نظر آتے ہیں اور اس scene کے لیے reality میں time square کو خالی کر آیا گیا تھا new york یہ سب سے prominent locations میں سے ایک ہے جو ہر وقت crowded رہتی ہے vanila sky کی starting میں ہی scene آتا ہے جہاں tom کا character دیکھتا ہے کہ پوری دنیا میں وہ اکیلا رہ گیا ہے number 16 حالانکہ tom نے کبھی انڈیا میں shooting نہیں کی ہے پر انہوں نے انڈیا کئی بار ضرور visit کیا ہے mission impossible ghost protocol کی special screening کے لیے tom انڈیا آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو اس film میں Anil Kapoor کا بھی ایک role تھا and honestly that role was an embarrassment tom نے اس وقت کئی انٹرویوز دیئے تھے جہاں ان سے Bollywood کو لے کے questions پوچھے جاتے تھے tom کا کہنا تھا کہ میں نے Bollywood کی کئی films دیکھی ہیں اور کسی نہ کسی دن میں بھی ایک Bollywood film میں کام کرنا چاہتا ہوں well we hope tom cruise نے یہ بات صرف انٹرویو کا من رکھنے کیلئے نہ کہی ہو tom are you familiar with indian movies at all yes i know some of them you know you make so many movies i don't know all of them not like i know you know for decades of my films but many many great films come out of here great filmmakers and great actors number 17 oliver stone ایک Oscar winning director ہے اور یہ وہیں ہیں جنہوں نے tom کی film born on the 4th of july ڈریکٹ کی تھی oliver نے film کو بنانے میں کافی hard work کیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ film بلکل perfect بنے tom کا role ایک specially-abled veteran کا تھا تو وہ ایک وقت پر oliver نے tom کو special chemical drugs دینے کا سوچا تھا انہوں نے insist کیا تھا کہ اگر tom کو تھوڑی وقت کیلئے paralytic کر دیا جائے تو وہ role کو اور realistically کر پائیں گے جیسے یہ بات ڈاکٹرز اور insurance company کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کے لئے صاف منہ کر دیا کیونکہ اس سے tom کی life ڈینجر میں آ سکتی تھی number 18 tom cruise نے اپنے کریئر میں آج تک Oscar نہیں جیتا ہے film born on the 4th of july magnolia اور jerry maguire کے لئے انہیں Oscar nominations ملی تھی پر تینوں ہی بار انہیں Oscar نہیں مل پایا پچھلے 21 years سی tom cruise کو ایک بھی Oscar nomination کے لئے نہیں consider کیا گیا اور اب انہوں نے بھی Oscar attend کرنا چھوڑ دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ tom cruise کو کس فلم کے لئے Oscar مل سکتا تھا do let us know you are here for me to enlighten you to edify you to send you off into the now not so unknown future so come along with me number 19 south star تھالا پتی وجے اور tom cruise کا بھی ایک interesting connection ہے وجے نے اپنے beach house کی inspiration tom cruise کے beach house سے ہی لی ہے وجے ایک فلم کی شوٹنگ کے لئے US گئے تھی جہاں انہوں نے tom cruise کے beach house میں visit کیا تھا اس گھر کی location اور اس کا architecture وجے کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے exactly ویسا ہی گھر اپنے لئے چینڈائی میں بنایا ہے number 20 فلم ویڈیو ختم کرنے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے کہ اس کے لئے بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں جس اکٹر کو لے کی سب سے زیادہ کومنٹ ہوں گے ویڈیو ختم کرنے ویڈیو ختم کرنے ویڈیو ختم کرنے سب سے امپورٹن فیکٹ یہ تھا کہ آسکر انہوں نے جیسے ہی مجھے پتا تھا کہ انہوں نے نہیں جیتا ہوا لیکن تین ان کی نومنیشن ہوئی بھی آسکر کے اندر ویڈیوانی ایر سے تو کوئی نومنیشن نہیں ہوئی یہ ایک ڈیس آرڈنگ چیز تھی اور مجھے لگتا تھا ان تین میں سے بھی ان کو مل جانا چاہیے آسکر جو سب سے امپورٹن جو موی تھی ان کی جیری مہگوائر وہ بہت اچھی آؤٹ کلاس مووی تھی ان کو آسکر دینا بنتا تھا اور باون آن دی فورت آف جلائی بھی کافی اچھی تھی اس پر بھی آسکر ان کو بنتا تھا اس کے علاوہ جو انڈرسنگ فیکٹ تھا مجھے یہ لگا کہ شوشنگ ریڈکشن ان کو پہلے ملی اور انہوں نے ریجیکٹ کرتی وہ بہت زیادہ بلوک پسٹ ہیٹ کئی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہ ٹام کروز اتنا اچھا ایکٹ اس مووی میں پلے نہ کر سکتے جتنا اس ہیرو نے پلے کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہوا کہ نہیں ملی کیونکہ ٹام کروز کے ہوتے ہوئے اگر یہ فلم نہ چلتے تو ہم ایک اچھی مووی دیکھنے سے رہ جاتے تو جو بنی تھی شوشنگ وہ بہت اچھی مووی تھی جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ ٹام کروز کسی نہ کسی دن ایک بولی ووڈ مووی کے اندر کام کرے تو ایک وہ کیا کہتے ہیں ٹریلین ڈالر مووی ہوگی اس کے علاوہ جانے سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ منیرہ لائیو ریکشنز کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آنے میں تمام ویڈیوز آپ کے نوٹفکیشنز میں آپ کو محصول ہوتے رہے اور اگر کوئی انڈین پیپل سپیسیفک انڈین ویڈیو کے اپر پاکستانی ریکشن اور رویو چاہتے ہیں تو مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لازمی سجیسٹ کیجئے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی دیوی سجیسن کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنا ریکشن اور رویو دو موسیقی